موسیقی نگر نگرم اور جیڑی کے افسروں کی ملی بھگت سے عوید نرمان رازدھانی میں دھڑلے سے جاری ہیں اور ان کی شائع کے چلتے بیلڈنگوں کے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں سرکار کی اداسینتہ اور افسروں کی لال فیتہ شاہی کے چلتے لوگوں کی سننے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے عالم یہ ہو چلا ہے کہ سٹریٹ پارکنگ کی جگہ پر بھی بیلڈنگوں نے فلیٹ بنا کر کے موٹی کمائی کرنا شروع کر دیا ہے ریپورٹ دیکھیں تو جیپور شہر سمارٹ سٹی کی فیرست میں شامل ہو چکا ہے لیکن سمارٹ سٹی کا ایک ایسا بھی نظارہ ہے جسے دیکھ کر آپ سوچیں گے کہ یہ کیسی سمارٹ سٹی ہے ریپورٹ دیکھیں سرکار کے سونیو جیت وکاس کے دعوے ہوئے فیل جیڈیے کی پرورتن بھنگ ہی جیڈیے کو لگا رہی پلی تھا شہر میں پرتھراز نگر سمیت کئی علاقوں میں ہوا پانی کا سنکٹ عوید نرمان کو لے کر افسروں نے موندی آنے افسروں اور بیلڈروں کی ملی بھگت سے چل رہا ہے کھلا کھیل شہر کی پرتھراز نگر کولونی سے لے کر جگتپورا گرجر کی تھڑی مالوی نگر مانسروور میں سونیو جیت وکاس کے دعوے پیل ہوتے نہ جارا رہے چاہے بات کریں نگر نگم کی یا پھر جیڈیے کی تو دونوں کی ہی سترکتہ شاکھا کی ملی بھگت سے شہر میں خلیام سٹیل پارکنگ کی جگہ ہے پر پلیٹ بنا کر کے بیچے جا رہے ہیں اتنا ہی نے شہر میں بیلڈر کے رسوک کے چلتے جگہ جگہ پینٹ ہاؤس بنائے گئے ہیں وہیں پرتھراز نگر کی بات کریں تو چپیس سالوں کے انتظار کے بعد سرکار نے نیمن کا سپنا دھپورا کیا لیکن اب نیمن کی آڑ میں سرکار کے ذمہ دار ادھکاری ہی علاقے میں عوید نرمانوں کو ہوا دے رہے ہیں کولونی کا نیمن ہوتے ہی علاقے میں بیلڈر اپنے رسوک کے چلتے عوید نرمان کر کولونی کے لوگوں کے ہوا پانی بند کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ نجارہ کسی ایک کولونی کا نہیں ہے بلکہ دورے پرتھراز نگر کی علاقے کا جبکہ جیڈیے کے نیمن کی بات کریں تو یہاں کیول آٹھ میٹروں چاہی تک ہی بلڈنگ کا نیرمان کیا جا سکتا ہے لیکن عوید نیرمان کرنے والے بلڈروں کے خلاف کوئی شکایت بھی کرتا ہے تو اس کے شکایت کو نظر انداز کر خانہ بورتی کر دی جاتی ہے اتنا ہی نہیں لوکہ یکت اور مکہ منتری سطر تک بھی شکایت کرنے کے باوجود بھی ان بلڈروں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے بہو منجلہ امارتوں کی یہ تصویر بتا رہی ہے بلڈر جی ڈی اے اور نگم کی ادھکاریوں سے ملی بھگت کر کے جم کر فائدہ اٹھانے میں لگے ہیں جہبور کے نگر نیوجن اور بساوت کو کتھت طور پر بگاڑنے والے ایسے بھوکاروباری بلڈرز اور ریال اسٹیٹ کی کمپنیوں نے اب شہر کی اپروٹ کولونیوں کی صورت سیرت اور شانتی کو بھنگ کر دیا ہے انہوں نے جی ڈی اے افسروں سے ملی بھگت کر کے ناکیبل یہاں پر عوید آواسیے اور بیوسائی گتیبیدیوں کو انجام دینے کا کام کر رہے ہیں بلکی تیجی سے عوید نیرمان کھڑے کر دیے گئے ہیں اس سے عوید کولونیوں کی شانتی طفنگ ہونے لگی ہی ہے ساتھی عوید بساوت ہونے کے چلتے چنہتا کو پریشانیاں ہونے لگی ہیں بھوکاروباری اور بلڈر نہ تو جی ڈی اے سے عوید اور کمرشیل پروزیکٹ منجور کرواتے ہیں اور نہ ہی بھون نیرمان کے نیموں کی پالانہ کر رہے ہیں بینا نیم قائدوں کے سیٹ بیک چھوڑے عوید بلڈنگ بنا دی جاتی ہے درجنوں ایسی عوید عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں یہ سب نگر نگم کے سبھی جون کے اپائیوک اور جی ڈی اے کے اپائیوک کے ساتھ ہی پروتن شاکھا کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے جب بلڈرز کو اپنی پروپرٹی بیچنی ہوتی تو ترہ ترہ کے لوگ لوگ آنے وعدے کر کے لوگوں کے جان مال کے ساتھ دوکھا کرتے ہیں اب یہیں پہ دیکھ لی جنہیں کوئی لپٹ کی پروپر رہستہ ہے اسٹیل پارکنگ ہے ان بلڈنگوں میں سیکیورٹی کے کوئی بھی نورم کھولو نہیں کے جا رہے ہیں گورمنٹ کے ریرہ لگانے کے باوجود بھی بلڈرز نے کرپسن کے تروں ایک نیا راستہ کھوز نکاڑا ہے اور لوگوں کے جان اور مال دونوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں گورمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور کاریوائی کرنی چاہیے بلڈرز کی منمانی غلاب اب اسی بلڈنگ میں دیکھ لی جنہیں لپٹ کراو ہے جگہ جگہ سیلنے کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے کوئی بھی بلڈنگ کے رولز اور ریگولیشن کے ایک روڈنگی اس بلڈنگ کو نہیں بنایا ہوا ہے اور جب ان بلڈرز سے بات کرو اس بارے میں تو وہ لوگ دادا گری کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں لوگوں کو اس کے گھلاب پولیش کو بھی کاریوائی کرنی چاہیے اور پرشاہ سن کو بھی یہ ہیں ذمہ دار افسر جیڈیے کے آئیوکت بے بھو گالریا جیڈیے کے سبھی جون کے اپائیوکت نگم کے یہ افسر ہیں ذمہ دار نگر نگم کے کمیشنر احمیل کیا داؤ باد سنگ ایڈیشنل ایس پی سے ترکتا نگم یہ نگر نگم اور جیڈیے کے ان ذمہ داروں کی پیرست ہیں جن پر مہینوں میں لاکھوں روپے سرکار تنخواہ پر خرج کرتی ہیں اور ان افسروں کی ذمہ داری محض اتنی ہیں کہ شہر میں عوید نرمان کو رکھا جائے لیکن جیڈیے کے افسر اور پروتن شاکھا دھو کاروباریوں کے آگے نتمس تک ہیں عوید نرمان اور عوید بیعوسائی کامپلیکس پر پابندی کے باوجود سینکڑوں عمارتیں کھڑی کی جا چکے ہیں روک کے باوجود بیعوسائی دکانوں کی کتار کھڑی ہو گئی بینا سیٹ پیک اور نقشے منجور کھروائے ہیں بھو کاروباری اور پیلڈر تھڑلے سے گگن چومی عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں اس ثانی لوگ روکنے جاتے ہیں تو وہ بہو بل دکھا کر دمکاتے ہیں نگرنگا اور جیڈی اپایوک کے ساتھ ہی پروباتن نرکشک بھی ان سے ملے ہوئے رہتے ہیں بھو کھنڈوں پر عوید نرمانوں کے ساتھ ساتھ عوید طریقے سے پلیٹ کھڑے کیے جا رہے ہیں تین سے چھے منجلہ عوید پلیٹ بن رہے ہیں پارکنگ کے لیے جگہ نہیں چھوڑی جا رہی ہیں بینا سیٹ پیک کے آوازی اور کمرشیل نرمان ہو رہے ہیں مین روڈ پر عوید کمرشیل عمارت میں جیم کوچنگ سینٹر اور دوسری کئی بھی عوید سائق گتی ویدیاں ہو رہی ہیں اب اس بارے میں سمیدار عدکاریوں سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ خود ہی سن لیجئے کی کیسے ناپاتولا جواب دیتے ہیں دیکھیں پرکنگ نگر میں دو طرح کی یوزنے ہیں ایک وہ جو انمودن ہو بھی ایک وہ جو انمودن سے ابھی سیس ہے دو طرح کے ریکارڈ ہے ریکارڈ سبھی جن کے جمع ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں جن کے ریکارڈ جمع ہو گئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے کئیوں کو اپروڈ کر دیا کئی اپروڈ اسے ابھی سیس ہے جن میں اپروڈ کر دیا اس میں ہم لوگ پٹے جارے کرتے ہیں باقیدہ سائیڈ پلانک بنا کر دوں کو دیتے ہیں جس میں بلٹ اپ ایریا ہوتا ہے اور سیڈ بیک ہوتا ہے سیڈ بیک کا ویلیشن یا بلٹ اپ ایریا کا ویلیشن ہے وہ اگر اس کی کسی کی سکایت آتی ہے اس سکایت کے اکورڈنگ ہم لوگ ہمارے جی این کو بیچ کے اس کی پروپارم ریپورٹ تیار کرواتے ہیں پروپارم ریپورٹ تیار کرنے کے بعد ہم انفرسمنٹ وینگ کو بیچتے ہیں جو جیڈی مینج ملڈنگ میں بیٹھتے ہیں پروپارم ریپورٹ ہماری آج سے وہاں چلی جاتی ہے دوسری ہوتی ہے جہرانموجیت جو کولونیا جو ایسی ہے جن کا ریکارڈ جمع ہو گیا لیکن ابھی ان کا کیمپ نہیں لگا ہے ارثاق ان کا انوبادہ نہیں کیا گیا ہے وہاں پہ کسی پرکار کا کوئی بھی نیرمان ہو وہ نیرمان ہائی کورٹ کے آجیسا نسار عوید ہے اس پہ ڈائریکٹ انفرسمنٹ وینگ والے ہی سکشم ہے وہ اپنے اس طرح پر کاروائی کر سکتے ہیں ہمیں بھی اگر اس پہ گیرانموجیت کی یوزناؤں میں کوئی کسی پرکار کی سکایت ملتی ہے تو ہم ہمارے تحصلہر یا جین کے محرم پر سے اس کی جانچ کرواتے ہیں جانچ کروانے کے بعد ہم لوگ انفرسمنٹ کو بھیجھتے ہیں اور انہی سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے اس طرح پر اس کی کاروائی کر رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے جب بھی کسی بکھنٹ کی لیس ڈیٹ جاری کی جاتی ہے تو اس میں باقاعدہ بیلڈنگ بائی لاؤز کے اکارڈنگ سیٹ بیک کا پورا ہم یہاں سے پلان بنا کے دیتے ہیں اگر ہمیں شکایت ملتی ہے اس بابت کی کوئی سیٹ بیک کا ہمارے پاس کوئی رکارڈ ہوتا نہیں ہے کہ ایسے کوئی کتنے ماملے آتے ہیں ہم تبا ہونے ایک منزلی بات کریں نہیں وہ فریکوینٹ میں اس طرح کے ماملے آنے کا تو کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن جیسے ہی ہمارے پاس کوئی بھی رپورٹ آ جاتی ہے کہ اس طریقہ کوئی لیکل کنسٹرکشن ہو رہا ہے تو ہم یہ آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ ہم ہفتے بار کے اندر یا دو دن کے اندر جس طرح کی رپورٹ ہوتی ہے طرح ہم اس کو رپلائی انفرسمنٹ کو بجھوا دیتے ہیں ہم انفرسمنٹ والوں سے ہی پہلے تو ہم نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس کی انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے اس کی ہمیں کاروائی رپورٹ بھیجوائیں گے اور اگر وہ کوئی کاروائی نہیں کریں گے تو دیفینیٹ سی بات ہے ان کے اوپر جو سی سی ہیں ان کو یا ان کو جڑی صاحب تک لکھیں گے اس کے لئے کاؤٹ بھی کئی فیصلوں میں کئی بار کہہ چکا ہے کہ پارکنگ کی جگہ فلیٹ بنانا اور پینٹ ہاؤس بنانا قانون کے خلاف ہے پھر بھی بے خوف ہو کر تھڑلے سے بیلڈر نیم قائدوں کو ٹاک پر رکھ کر بیلڈنگ بائلوز کا مزاک بنا رہے ہیں اب ایت بیلڈنگ سور فلیٹ کی وجہ سے علاقے کی عام جنتا ہی پریشان نہیں ہیں بلکہ دیر آج جیسے کٹھو نیم کا پلن کرنے والے بیلڈروں پر بھی یہ بھاری پڑ رہے ہیں رازدانی جیپور میں سٹیل پارکنگ ایک بڑی سمسیا بن گئی ہے تو ہم نے بھی سوچا کس سا پروپٹی میں آج اسی مسئلے کو اٹھایا جائے کس طرح سے بیلڈر پہلے فلیٹ بیز دیتے ہیں اور جو پارکنگ بھی جاتی ہے اس جگہ پہ فلیٹ بنا کر بیز دیتے ہیں جو کیا عوید ہے اور پینٹا ہاؤسز بیزتے ہیں جس کے قران عمومن آگے جا کے جو فلیٹ دھارک ہوتے ہیں ان کو سمسیا ہوتی ہے وہ کئی اس طرح تک بھال لگاتے ہیں لیکن ان کے کوئی سننے والا نہیں ہے نہ تو جیڈیے سننے والا نہ کوئی عدیقاری سننے والا اسی مسئلے پہ لوگ ہمارسہ چڑھے وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں دیکھئے پارکنگ کی سب سے بڑی سمجھ چھوڑی ہے فلیٹس میں فلیٹس میں جو پارکنگ کے لیے چھوڑی جاتی جگہ ہے اس میں بھی ہی لوگ بنا دیتے ہیں اور اس کو بھی سیل کر رہے ہیں سارا پورا پیسہ ہے جو بیلڈر لے جا رہا ہے اور بیلڈر پورا پیسہ بیچ باچ کے پورے فلیٹس کو اور گھر جا کے بیٹھ جاتا ہے جبکہ اس کا جو محنت کی کمائی ہے لوگوں کی جنتا کی جو محنت کی کمائی ہے اس کو جو بیلڈر ہے وہ کھا رہا ہے اور پارکنگ نام کی چیز کا تب بلکل جنتا کی محنت کی کمائی بیلڈر کھا رہا ہے آپ بتائیے کس طرح کی سمجھ سے آیا ہے لوگوں کو فلیٹوں کے لوگ لباؤ نے جا سے دیے جا رہے ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ سمپن سویدھائی ملے گی سویدھا سوکورٹی کے طور پر لے لو یا جن آواز کے طور پر کسی بھی پرکار کی یہ فلیٹوں میں جو بتا رہے ہیں ان کے صرف ایک دکھاؤنی ہے کوئی دکھاؤنی سویدھائی دے رہے ہیں فلیٹ کے چکر میں ان کو اگر وہ لیتے ہیں تو بولتے ہیں کہ سٹل پارکنگ ملے گی سٹل پارکنگ جب لوگ پیشے دیڑے بات پجیشن لینے جاتے ہیں تو نیچے ان کے بیچ کے بھلیٹ بنا دیتے ہیں اس سے پارکنگ ہر جگہ پریشانی چل رہی ہے اس سے لوگوں کو گاڑیا کھڑی کرنے میں دکھت آتی ہے اور آپس میں پڑوشوں میں ایک دوسرے میں اس سے لڑائی جگڑے کی نوبت آ جاتی ہے اور بھی لوگ ہیں ان سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ بتائیے سب سے پہلے تو میں اس میں جے ڈی اے کی ملی بغت ماننا چاہوں گا جے ڈی اے کو دیکھنا چاہیے بلڈنگ بننے سے لاش بن تک بن جائے جب تک اس کے اوپر ایک سوسائیٹی الگ سے بیٹھا کے ایک سال دو سال تک اس بلڈنگ کا دنگ سے دیکھیں جو جے ڈی اے کے نومز کے انوصار بنائی گئی ہے نہیں بنائی گئی ہے اگر نہیں بنائی گئی ہے تو ترنس سے دوست کرنے چاہیے اور اس میں مین جو مین جمہدار ہے جے ڈی اے سرکار ہے اور یہ جتنے بنے ہوئے جے ڈی اے اور سرکار ہے اور جتنے بھی فلیٹ بنے ہوئے ہیں میں مانتا ہوں ان کی پندرہ سے بیس سال کی عمر زیادہ نہیں ہے اور جتنے ٹائم کا بینک لون ہوتا ہے بیس سال پندرہ سال بعد بینک لون اپنا چکائے گا چکانے کے بعد وہ پتہ لگے گا وہ جو بلڈنگ بنی ہوئے وہ بلڈنگ ججر ہو کے گر جائے گی تو عمومن پلوٹ داری کو فلیٹ داری کو کچھ بھی نہیں ملے گا ملے گا صرف ریت ریت ملے گا بلکل ریت ریت ملے گی آپ بتائیے سر کس طریقے سمجھا ہے کہ بلے جو پارکنگ کی جگہ فلیٹ بنے گا سر ہم نے پلیٹ لیا تھا بلڈنگ بڑے بڑے سپنے تکھائے اور اس میں مطایا گیا تھا آپ کو نیچے پارکنگ ملے گی گی گرانڈ فلور پہ اور پارک وارکس ہم ملیں گے ایسا کچھ کوئی سویدھنی ملی ہے اور اب جو فلیٹ لیا تھا اس میں ہمارے نیچے اس نے انہوں نے فلیٹ بنا دیا پارکنگ میں اور جو فلیٹ لیا تھا اس میں ہمارے درارے پڑھ رہی ہے سیل آ رہی ہے کئی طرح کی پریشانی ہے آس پر پڑو سے اوپر جو فلیٹ میں ہمارے رہتے ہیں وہ بھی ہمارے جگڑا کرتے ہیں پارکنگ کے چکر میں جوک نہ کوئی پرشاہ سن سنتا ہے نہ کوئی بیلڈر سنتا ہے بلکل ان کی صاف طور پر ان کی بات ہے نہ کوئی بیلڈر سنتا ہے نہ کوئی پرشاہ سن سن رہا ہے آخر عام جنتہ جائے تو جہاں کا بلکل یہ بہت لوگ پریشان ہیں کئی نہ کئی اس مسئلے پر اچھ ادھیکاریوں کو سرکار کو جیڈیو کو سوچنا چاہیے اور سیل پارکنگ میں اور پینٹا آؤسٹس جو بھی بنے ہوئے ہیں عوید نرمان جو بھی بنے ہوئے ہیں ایسے بلڈروں کی خلاف کریڈائی اور سٹرڈ بلڈر بھی کئی بار آواز اٹھا چکے ہیں لیکن جیڈیو پریشان ابید فلیٹ نرمان کرتا کہ خلاف کاربائی تک نہیں کرتا اور یہی بڑا کارن ہے سرکار کو سمارٹ بنانے کے دعوے اس طرح سے فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویبھاکی ادھیکاری کے ملی بھگت سے بیلڈنگ بائلوز کی تھچیاں اڑوا رہے ہیں جنت آکی اس کے پاس جا کر اپنا دکھڑا روئے وہ خود ہی نہیں سمجھ با رہی ہے اور جب ہم نے ان سے اس پورے مسئلے پر بات کی تو ان کا کیا کہنا تھا آپ خود ہی سن لیجئے ہماری خاص پیشکس میں ہم نے بتایا تھا کس طرح سے پترکار کولونی اور انہیں علاقوں میں کس طرح سے عوید امارتیں بن رہی ہے عوید جو سٹل پارکنگ کے اندر فلیٹس بنایا جا رہے ہیں جس سے جو عمومن لوگ وہاں رہتے ہیں اور کہیں سمجھے ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم رامنگر میں موجود ہیں اور رامنگر میں یہ ہری اپارٹمنٹ ہے اور ایک پاس میں ہی اپارٹمنٹ ایک اور بن رہا ہے وہاں پر سٹل پارکنگ کے اندر یہ دو دو فلیٹ بنایا ہوئے ہیں جس کے کارن یہاں کے دو نیواسی ہیں جن کو بڑے بڑے سپنے دکھائے گئے تھے جن انہوں نے فلیٹ خریدی دیتے ہیں ان کو یہ سپنے دکھائے گئے تھے کہ یہاں پر کس طرح سے سمجھے ہو رہی ہے کہ یہاں پر آپ کی پارکنگ کی بڑی سویدائے رہے گی لیکن یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سٹل پارکنگ کے اندر یہ فلیٹ بنائے گئے جیڈی اے تمام دعوے اور وعدے کرتا ہے کہ یہاں پر سٹل پارکنگ کے اندر فلیٹ نہیں ہوں گے لیکن یہاں پر ابھی بھی ایک فلیٹ کے اندر کام چل رہا ہے سٹل پارکنگ کا یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام دعوے اور وعدے کرتا ہے لیکن جیڈی کے تمام دعوے اور وعدے یہاں پر فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس طرح سے یہ سافتور پر ایک کہاوت یہاں پر سٹل ہو رہی ہے اندری نگری اور چوپٹ راجہ کی کہاوت یہاں پر سٹل ہوتی دکھ رہی ہے اور بھی لوگ ہمارے سا جڑے ہیں جو اس فلیٹ دھارک ہیں ان سے باتشیت کرنے کی کوشش کریں گے ان کا کہہ رہا ہے اپنے جب یہاں پر فلیٹ خریدا ہوگا تو اپنے شد اپنے ایک سپنے دیکھے ہوں گے کہ ایک فلیٹ ہوگا جہاں پر سب ہی سویدھائیں ہوں گی اور آپ کی پارکنگ کی بھی اچھے سویدھا ہوگی تو یہاں پر ہے ایسا ہمارے پارکنگ کی ہمیشہ دکھت رہتی یہاں پر جو ہے کئی باہر کے لوگ بھی پارکنگ کر جاتے ہیں اور مکان جو ہے جیادہ تر کرائے سے چڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم سب سے زیادہ پرشانیتی مینٹنس نہیں ہوتا ہے دیکھو سامنے آپ جو پیلر اور یہ جو ہے مینٹنس بلکل نہیں ہوتا رہا ہے اور یہ جو نیچے دے رکھے ہیں کسی کو بھی قرائے سے دے رہتے ہیں کبھی جھگڑا ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے جھگڑا بھی ہوتا ہے جھگڑا بھی ہوا ہے ہم لوگوں نے بھی کمپلینٹ کر رکھی کمپلینٹ کر رکھی کوئی سبتا نہیں ہے وہ کاروائی بھی ہے اور مینٹنس کی سب سے زیادہ دیکھت ہے ہم لوگوں کو یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ سامنسیاں مینٹنس اور جو مکان اس نے جو کرائے سے چڑھا رکھے ہیں کبھی سٹوڈینٹ رہتے ہیں کئی طرح کی سامنسیاں رہتے ہیں کئی طرح کی سامنسیاں رہتے ہیں آپ بتائیے کس طرح کی سامنسیاں ہیں ہم بولی دیا جو کی جو پرنا تھا وہی سامنسیاں ہماری بھی ہوئی ہے ہم نے پرنے پرنے ہان جی پارکنگ کی اور ہم چاہتے تھے کہ یہاں پر فیملی آیا یہاں پر سب کرائے دار ہی رہتے ہیں لیپٹ پرپر کام نہیں کر دی کبھی تو فز جاتے ہیں بچے فز جاتے ہیں ہاں جی کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے بیلڈر کیا ملتا ہے بیلڈر تو آتا ہی نہیں دیکھتا ہی نہیں بیلڈر کو کیا ہے بیچ کے چلا گیا بیچ کے چلا گیا اس کا ہم نے یہ لیا تھا ساڑھے کتیس میں ہاں جی سب کچھ بتایا تھا انہوں نے کہ پرپر ہوئی گا لیکن آئے دن لیفٹ کرا ہوتی ہے لائٹنگ سب چوری چکاری اور ہو جاتی ہے لائٹنگ اٹھا کے لے جاتے ہیں اتار کے لے جاتے ہیں لوگ اور بھی لوگ ہیں ان سے باتشیت کرنے کے کوشش کرتے ہیں آپ بتائیے وکیل صاحب کس طرح سے آپ کا کیا دیکھئے سب بیلڈر لوگوں کی اوپر رسوکدار لوگوں کے ساتھ ساتھ گانٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انادہ کرت کبجہ جو بھی ہوتا ہے نرمان ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے میں نے انادہ کرت نرمان بینامی سمپتی جو اس بیلڈنگ میں موجود ہے جس کے خلاف انکم ٹیکس کمیشنر کو بھی ریجسٹرٹ پوسٹ سے شکایت کی ہے جیپور کمیشنر کمیشنر پولیسٹ کو بھی میں نے کی ہے لیکن رسوکدار لوگوں کے ساتھ ساتھ گانٹ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو پاتی ہے جس کے خلاف میں بھی اب ایک بہت جلدی ہے راجستان اچھے نیائے میں میں یاچکہ پیٹیشن دائر کرنا چاہتا جانے جا رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ دکھاتے سب نے کچھ اور ہیں اور یہاں جب بروشر ہم کو دکھایا تھا اس میں اس نرمان کا کوئی اس میں جکر نہیں تھا لیکن آج وہ جو ہے اس کو انادہ کرت نرمان کر کے اور ناجائز لوگوں کو جو سماس کنٹک ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں جس سے ان کو کرایا وصولی بھی ہوتی رہتی ہے اور جو واجب جو مالک ہیں فلیٹس کے ان کے خلاف وہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکے اس طرح کا انہوں نے ایک جو ہے گروہ ڈبلپ کیا ہوا ہے جس کے خلاف سکتے سکتے کاروائی ہونی چاہی جی ڈی اے میں بھی میں نے شکایت کی تھی لیکن کہیں سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی آپ ساپ طور پر دیکھ سکتے ہیں ان کی پیڑا ساپ جائر ہو رہی ہے کس طرح سے یہاں پر یہ لوگ گوھار کئی سطر پر لگا چکے لیکن کوئی پرشاہ سان کا نمائندہ یہاں پر آنے کی ضرورتی ہے اور بھی لوگ ہیں آپ بتائیں کس طرح کی سمسیاں ہو رہی ہے کیونکہ بڑا آپ نے ایک سپنے دیکھیں ہوں گے کہ سپنے اوکاشیاں نہ ہوگا اچھے سے لوگ رہیں گے سٹوڈنٹ نہیں رہیں گے اور آپ نے ایک سے بہت دیدار ہے کیا فرمینٹ دیدن سے پہلے فیمیلی کے نام پر پر اپارٹمنٹ اسی میں ہوں ٹوٹل فیمیلی جو رہتے ہیں ہمیں دو بیٹی ہیں جیسے جالتے ہیں مجھے بہت دیکھت وائز ابھی بھی ہو رہا ہے یہاں پر جو نیچ پارٹنر سمی بھی چھپائے گا کہ جسے دو پارٹنر اس بیڈنگ میں اور خاص کاری سے یہ نیچے جہاں کنی پارٹنر اپنے رکھا ہوا ہے ان سے بولو تو سننے کو تہنے اوپر سے ایوان کے گالے کلوج پہ بھی اتر جاتے ہوں جو بھی ہوا مرکل لینا نہیں ہے ان پتہ ہی جس کا بیلڈی کا نام ہے بیلڈر جو بھی ہے بلکل کیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے اور اوپر سے اتنا پرولم ہے کہ باو جیدی کبھی آتے نہیں ہے ایوان کے ہم نے خریدا ہے ان سے بہی ہوا ہم لوگوں کو یہ مفت میں تو ملا نہیں ہے تو وہ آ کے ان سے باتو کرنا چاہیے وہ لوگ تب ہی ہم لوگ کے پاس بھی نہیں آتے ایوان کے دوسرے لوگ سے بھی بولتے چلتے ہیں اور ہمارے گھر میں میری دو دو بیٹی کے چلتے ہیں میرے کو بہت زیادہ پرولم ہوتا ہے یہ تو پورا بیلڈنگ بیچلر کو دیا ہوئے یہاں پہ ایوان کے اوپر جاؤ تو نشہ بھی لوگ کرتا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے اپنے خرجے پہ ہم نے یہ سب کروایا کبھی پینٹنگ کروانا کبھی بلب لگوانا کبھی کچھ کروانا آئیے پائے بھی خراب ہو رہا ہے لیفٹ خراب ہوتا ہے بیلڈر کو کوئی لینہ دانا نہیں اسی سے سابطور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردیش کی پردان منتری بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑاؤ کا نعرہ دے رہے ہیں پردان منتری جی چاہتے ہیں بیٹیاں آگے بڑھیں لیکن حقیقت کیا ہے یہاں پہ نشہ بادوں کا اڈڈہ یہ پلیٹ بیلڈر نے بنا رکھا ہے یہاں پر آناغرت غلط لوگوں کو یہاں پہ کرائے پہ مکان دے رکھیں ساتھی ساتھ جہاں پر جو ہے وہاں پہ ایف ٹیزنگ کی بگٹنائیں ہوتی ہے اور بھی لوگ ہیں آپ بتائیے کس طرح کی سمسیاں ہیں یہاں پہ کافی طرح کی سمسیاں ہیں ان سمسیاں سے ہم بہت پریشان ہیں پارکنگ کی سمسیاں ہیں ڈیفٹ کی سمسیاں ہیں ہم کو اور کافی طرح کے یہاں پہ کانسٹرکشن بنے میں ہیں اور یہ جو جتے بھی رینٹ پہ رہتے ہیں ان کا ہمیں کوئی اتا پتہ نہیں کہاں سے آئیں کہاں کے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کبھی کوئی ویریفائی کرنے نہیں آیا ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی پتہ نہیں ہے کون کب آتا ہے گا پارکنگ میں جھگڑے ہوتے ہیں گاڑی کو لے کر جھگڑے ہوتے ہیں پاس والے بھی بن رہے ہیں پاس والے میں بھی یہ نیچے لیگل ہی بنا ہوا ہے جس طرح سے لوگ آتے ہیں سپنے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک فلیٹ ہوگا ہمارا خود کا گھر ہوگا کرائے سے آئے ہیں یا تو خود ہی ہم کرائے دار محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم خود ہی ایک کرائے دار ہیں جبکہ ہمارا خود کا مکان ہوتے ہوئے بھی ساپنوں کے آشانہ توڑنے والے اس طرح کے بیلڈروں پر کب تک کارائے ہو پاتی ہے اور اس طرح سے سٹیل پارکنگ میں بنے فلیٹس میں فلیٹ بن جاتے ہیں ان پر پرچاسن کب کاروائی کرتا ہے کیمرا پرسن بھوپے اندر کے ساتھ جتے جٹن نانی انڈیا نیو جے پر